یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے ویجی ٹیبل بریانی پلاؤ دیکھنے میں جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی یہ دیکھیں کلر فل سلاد ہے اور یہ سالن ہے ساتھ میں جو کھانے میں بہت ہی بہت ہی ٹیسٹی لگے گا آپ سب ہی کو ہیلو فینس ویلکم ٹو آل مائی یوٹیوب چینل کنچن ٹی کی بلاک میں آج میں اپنے طریقے سے آپ سب ہی کو ویج بریانی پلاؤ بنانے جا رہی ہیں جو میرے گھر میں سب کو بہت پسند ہے اور آپ سب کو ہی پسند آئے تو چلیے بناتے ہیں ویج بریانی پلاؤ چلیے بریانی پلاؤ بنانے کے لئے میں نے یہ سیملا میرچ ہے اور یہ گاجر ہے میں نے اسے لمبا لمبا اس طریقے سے کٹ لیا ہے اور ساتھ میں میں نے یہ پیاج کٹیں ہیں خوب سارے چار پیاج کٹیں ہیں میں نے اس کو کٹ کر کے اس کی پرتے میں نے کھول دی ہیں اس طریقے سے اور یہ میں نے گو بھی لیا ہے اس کو بڑیا سے دھو کے ساف کر کے میں نے اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے سے کر لیا ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہ میں اس کے ساتھ سالن بناوں گی جو سب بچے بہت کھاتے ہیں اس میں پیاج ہے کاجو ہے لیسن ہے اور ٹاماٹر ہے اس کو میں پہلے ایک ساتھ ملا کر اس کا پیشت تیار کروں گی پھر آگے بتاتی ہوں اور پھر میں نے یہ تیل چڑھایا ہوا ہے اس میں میں پہلے جو میں نے پیاج کٹے ہوئے تھے اس کو میں اس میں تل نہیں ہوں اس میں فرائی کروں گی یہ ہلکے گلابی ہو گئے ہیں اس کو مجھے پورا لال کرنا ہے اور اس طریقے سے میں اس کو پیاج کو تل کے اس طریقے سے پیاج ہونے چاہیے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے اسی تیل میں میں نے ساری یہ بیجٹیبلز ڈال دی ہے گاجر ہے اس امنا میچ ہے جو میں نے کٹے تھے وہ بھی میں نے اس تل کے باہر ہی دیکھی ہے اس کو نکال لیا ہے بہت زیادہ اس کو نہیں تلنا ہے ہلکا کرنچی رکھنا ہے اس کے بعد میں اس میں گووی ڈال کر کے ہلکا فرائی کروں گی میں نے ڈال لیا ہے پھر میں ساری کٹھا وہ بھی اس میں ڈال دوں گی اس طریقے سے گووی میری فرائی ہو گئی ہے اور میں نے دو بڑی کٹوری چاول تھوڑی دیر کے لیے بھی بھو دیا ہے کم سے کم دیس منٹ کے لیے یہ بھیگ رہے ہیں اور یہ میں نے اس کو چڑھا دیا گیا اس پہ میں اس میں دو چمچ نمک ڈالوں گی تھوڑا نمک مجھ سے گر گیا ہے یہ میں دو چمچ نمک ڈالوں گی اور تھوڑی سی الائچی میں نے اس کے سنگ لی ہے چھوٹی والی جو الائچی ہوتی ہے میں نے تھوڑا سا اس میں نیبو کا رس ڈالا ہے جسے کھلے کھلے بنے یہ دیکھیں نیبو کا رس اس میں پڑ گیا ہے اور اس میں میں الائچی اور لونگ بھی یہ دیکھیں الائچی اور لونگ یہ الائچی اور لونگ میں اسی جو چاول میں بوائل کر رہی ہوں میں اسی میں نے اس کو ڈال دیا ہے اور یہ میں نے پنیر بھی اس میں ڈالنے لی لی ہے اس کے پنیر کے میں نے ٹکڑے کر لی ہیں اس طریقے سے اس کے ٹکڑے کر لینے ہیں پھر میں نے اس میں دیشیگی ڈال کے اور اس میں میں نے پنیر کو فرائر حلقہ گلابی ہونے تک اس کو فرائی کروں گی میں یہ پنیر ہمیں سے دشیگی میں فرائی کیجئے گا اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں میرے پنیر فرائی ہو گئے ہیں اور یہ میرے چاول ہو گئے ہیں اس کو میں نے چھان لیا ہے اور میں اب سالن کی تیاری کرنے جاری ہوں یہ میں نے تیل ڈال کے اس میں سالن وہ جو مسالہ پیسا تھا وہ سالن ڈالا ہے اور اس میں میں کشمیری ڈال مرچ اور یہ گرم مسالہ اور نمک ڈال دیا ہے میں نے اس میں اور میں اس کو بڑیاں سے اس کو بھونوں گی جب اس میں آئل چھوڑ دے گا یہ دیکھیں اور در میرا یہ چاول تھوڑا سا ڈائی ہو رہا ہے اب دیکھیں میرا سالن والا جو ہے اس میں پانی میں نے ڈال دیا ہے دو گلاس پانی ڈالا ہے تھوڑا پتلہ ہی اچھا لگتا ہے یہ اور میں یہ بریانی تیاری کرنے جاری ہوں میں نے اس میں بھگانے میں تیل ڈال رہا ہے جو میں نے پیاس سالے تھے وہ میں نے تھوڑے سے اس میں تھوڑے سے ڈال دیا ہے اور سب رکھے ہوئے ہیں اور ادرک لیزن کا اس میں میں نے پیسٹ ڈال دیا ہے اس کو ہلکا گلابی ہونے تک میں اس کو بھونوں گی اس کو بھوننے کے بعد میں یہ ساری سبجیاں اس میں جو میں نے بھون کے رکھی دیں پانیر ہے شملا میچ ہے گاجر ہے سب میں اس میں ڈال دوں گی یہ یہ دیکھیں میں نے ساری سبجیاں اس میں ڈال دی ہیں اور پھر میں اس میں جو ہے گوپی ڈالوں گی گووی میں میں نے ایک سیٹی لگائی تھی گوکر میں ڈال کے کیونکہ پھر یہ کھانے میں موں میں لگتی نہیں ہے اور اچھی بھی لگتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے صرف ایک سیٹی لگائی تھی گوکر میں ڈال کے اور اس کو ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس طریقے سے مسالے اس کو دھیمی آج میں موننا ہے اس کے بعد میں نے یہ بریانی مسالہ اور کشمری لال مرچ اور نمک جو میں نے دو بڑے چمچ میں نے دہی تاجی دہی لی ہے اس میں سارے مسائلہ ڈال کے میں اچھی طرح سے اس کو فینٹ لوں گا اس طرح کیا ہوتا ہے کہ یہ مسائلہ میں دہ美味 جو ہے فٹتی نہیں جا کے پہنی اس کو ملا لیا ہے اور پھر اس کو میں نے جب سبجی میں نے اس میں سبجیوں ڈالی تھی اس میں سارا مسائلہ اعتقد lavroyo سے میں نے ڈال دیا اس سے کیہ ہو گا کہ یہ سبجی میں جا تیر میں جا کر پھٹے گی نہیں مسائلہ ایک ساđ دالنے میں اور اور اس طریقے سے ہمارا دیکھئے تیل چھوڑ دیا ہے پورے سبجی والے مسالے نے اور کتنا اچھا اس میں رنگ آیا ہے اب میں اس میں دیرے دوے چاول سٹ کروں گی میں نے نیچے کر لیا ہے بھگونا اور اس میں اس میں میں نے تھوڑا سا پائن ڈال دیا ہے ایک کپ اور سبجی والے میں جسے کہ چاول نیچے لگے نا اور میں نے چاول ڈال کے اس میں وہی جو میں نے پیاس تا لیتے وہ ڈالا ہے تھوڑا سا بریانی مسالہ چھڑکا ہے اور یہ تھوڑا نمک ڈال لئی ہوں اور اس وقت پ دھاری دھنیا ڈالا ہے پھدینے سے بھی خوش بہتی ہے دھنیا سے بھی اچھی آ جاتی ہے اور اگر آپ چاہیں تو دیشگی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تھوڑا آئل کم رکھا ہے اس لئے دیشگی نہیں ڈالنا ہے اس میں زیادہ پیسی سب اتنا ہے اس میں آئل اور پھر میں اس میں دوسری لیل لگائی ہے دو لیل لگائی ہے میں نے پھر میں نے وہی پوائل چاول ڈالا ہے اور یہ پیاس ڈالا ہے یعنی مسالہ تھوڑا اوپر سے چھڑکا ہے اور تھوڑا سا نمک چھڑکا ہے اس طریقے سے میں نے اس کو پورا سیٹ کر لیا ہے دھنیا ڈال کر کے یہ دیکھیں اور تھوڑی میں نے ہری مرچی کاٹ کے دو آدھے آدھے ٹکڑ میں سا رکھ لیے تو اسے بہت اچھا لگتا ہے اس کا سواد اچھا آتا ہے آپ چاہیں تو اس کو ہٹا سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے اس میں فوڈ کلر ڈالا ہے اور کیسر نے کیسر اور فوڈ کلر جو دل میں آیا آپ ڈال سکتے ہیں اس میں اور پھر میں نے اس کو دھیمی آج پر کر کے اس کو ڈھکن سے ڈھک دیا ہے اس کے پر میں کچھ بھاری چیج رکھ دوں گی اور یہ دیکھیں دس منٹ بعد میں نے اس کو بند کر کے اس کو اتا رہا ہے دس منٹ بعد دیکھیں اس کا یہ کلر آیا ہے کتنا اچھا کلہ کلہ اور کتنا ہی سندر لگ رہا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کا کلر بھگونے میں یہ دیکھیں آپ بھی کچھ ڈھکن میں کوئی بھاری چیج رکھ کر کے دس منٹ تک چھوڑ دیجئے دھیمی آج پر ایک دم اور اس کے بعد بند کر دیجئے گیس اور یہ دیکھیں میں نے سو سرب کیا ہے سالن کے ساتھ اور یہ یہ دیکھئے سالن ہے اور یہ میرا پیاج ہے اور یہ دیکھئے اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر جو رکھیجے گا ایک تینکیو سو مائی